السلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو آج ہم بات کریں گے کہ ایک ٹاکزک انسان کیسا ہوتا ہے ایک انسان جو آپ کو ہمیشہ mentally torture میں رکھتا ہے تکلیف میں رکھتا ہے اس انسان کے اندر کون سی نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ آپ اس انسان کو خود سے دور کر لو کیونکہ آپ اس کو دور نہیں کرو گے آپ mentally کبھی بھی سکون میں نہیں جاؤ گے آپ کا جو کام ہے وہ disturb ہوگا آپ کی life disturb ہوگی آپ ہمیشہ پریشانی رہو گے اس انسان کی وجہ سے جس میں یہ نشانیاں ہو جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ نے ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لینی ہے سب سے پہلی نشانی جس انسان کی آپ کو ہمیشہ منتیں کرنی پڑیں کسی بھی حوالے سے آپ کو اس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں آپ کو اس کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں وقت مانگنے کے لیے قدر کرنے کے لیے محبت کے لیے عزت کے لیے مافیاں مانگنی پڑتی ہیں ہر قسم کی منتیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں تو اس کا مقصد ہے وہ toxic person ہے وہ آپ کو torture کر رہا ہے وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے ٹھیک ہے نا one sided بس آپ ہی منتیں کر رہے ہیں آپ ہی مافیاں مانگ رہے ہیں ہمیشہ آپ ہی کرتے ہیں ایسا تو اس کا مقصد ہے وہ انسان آپ سے جو ہے نا بڑا طاقتور ہے منٹری طور پر وہ آپ کو تکلیف میں رکھ رہا ہے آپ کمزور ہیں آپ کمزور ہو گئے ہیں آپ اس کے ساتھ attach ہو گئے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کمزور ہو گئے ہیں اور وہ انسان آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے اگر ایسا ہے تو آپ کو اس انسان سے دور ہو جانا چاہیے ہاں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ایسا ہے جس سے آپ دور نہیں ہو سکتے اس کا solution میں آپ کو ویڈیو کے end میں بتاؤں گا suppose آپ کا کوئی family member ہے آپ کا کوئی close person ہے جس سے آپ دور ہو ہی نہیں سکتے تو اس situation کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہ میں ویڈیو کے end میں آپ کو بتاتا ہوں سیکنڈ چیز جس انسان کو آپ کو ہمیشہ آپ کو ہی call کرنی پڑتی ہے وہ انسان ٹائم نکال کر call نہیں کرتا کبھی بھی نہیں کرتا آپ ہی کرتے ہو آپ ہی کرتے ہو آپ ہی سارا کچھ کرتے ہو اس کا مقصد ہے اس انسان کو آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے اور جس انسان کو آپ کی پرواہ نہیں ہوتی آپ اس کے پیچھے جاتے ہو تو آپ اس کے لیے ایسے سمجھے ردی بن جاتے ہو وہ آپ کو کچھرے میں پھینک دیتا ہے پھر جب دل چاہتا ہے دیکھتا ہے دل نہیں چاہتا تو نہیں دیکھتا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مہینوں بعد call کرتے ہیں یا مہینوں بعد آپ سے رابطہ کرتے ہیں کس وجہ سے کیونکہ ان کو اچانک زیادہ ہاں یہ شخص بھی تھا پھر وہ آپ کو call کر لیتے ہیں آپ سے بات کر لیتے ہیں لیکن آپ اس انسان کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہو آپ نے اپنی زندگی کو خراب کر دیا ہے آپ نے فیملی ممبرز کو بھلا دیا ہے ساری چیزیں آپ نے ختم کر دی اس انسان کی وجہ سے جس کے آگے آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے لیکن آپ کی زندگی میں دوسرے انسان ایسے موجود ہیں جو آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ ان کو بھلاتے جا رہے ہو اس انسان کو یاد کر رہے ہو بہت بری چیز ہے تھرڈ چیز یاد رکھنا جو انسان آپ کے ساتھ مہینوں تک نراز ہونا پندرہ دن بیس دن مہینے کے مہینے گزر جائیں آپ کو بلوک رکھ رہا ہے آپ کے ساتھ نراز ہے اس کا مقصد ہے وہ ٹاکزک پرسن ہے اس کو آپ کی نہیں پرواہ اس کو نہیں قدر آپ کی یہ آپ ہی ہیں جو اس کی یاد میں پاگل ہو رہے ہیں لیکن اس انسان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی یہ آپ کو غلط فہمی ہے یاد رکھنا جو انسان آپ کے ساتھ دل سے سچا ہوتا ہے جس کو پرواہ ہوتی قدر ہوتی ہے وہ زیادہ دیر آپ کو بلوک نہیں کر سکتا وہ زیادہ دیر آپ کے ساتھ بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا یاد رکھنا یہ آپ آپ کا مائنڈ یہ کہہ رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے میبھی اس کو پرابلم ہو میبھی وہ میرے ساتھ اتنا نراز ہو ایسا نہیں ہوتا لوگ جن کو آپ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے جتنی مرسی آپ بڑی گلتی کر لیں وہ پانچ دن آٹھ دن پھر آپ ان کو منائیں گے وہ مان جائیں گے لیکن منانے پہ بھی وہ نہیں مان رہے مہینوں تک آپ کے ساتھ نراز رہ رہے ہیں مہینوں تک آپ کو میسج نہیں کر رہے تو آپ کو اپنی لائف میں سنسیر ہو جانا چاہیے میرے بھائی ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ انسان آپ کو ایسا ہی تکلیف میں رکھے گا تک اس انسان کی تکلیف سے بہتر ہے آپ کوئی کام سٹارٹ کر لیں کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں کوئی چھوٹا موٹا اور کام سٹارٹ کر لیں کوئی جواب سٹارٹ کر لیں کوئی چھوٹے سے گھر میں آپ اپنا سٹارٹ کر دیں بچوں کو پڑھانے لگ جائیں چھوٹے بچوں کو ٹویشن پڑھائیں ایسا ایسا اپنے سٹارٹ کو اوپر لے کے جائیں پتہ نہیں کہاں پر آپ پہنچ سکتے لیکن آپ پھر بھی ایک انسان کی خاطر اپنی عزت اپنی انا اپنے غرور کو آپ نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے کچل دیا ہے یہ تو بری بات ہے نا ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کے علاوہ یاد رکھنا جہاں پر جس انسان کے سامنے آپ کی عزت کا نام و نشان ہی نہ ہو بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کی عزت کا نام و نشان ہی نہ ہو ذرا برابر آپ کی عزت نہ آپ کو فیل ہوتا ہو کہ میری یار عزت ہی نہیں ہے ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے نہ کہیں گروپ میں نہ فیملی میں نہ کہیں گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر کوئی عزت نہیں ہے آپ کی کوئی رائے نہیں لی جاتی zero رائے یہ مطلب ساری چیزیں کل ملا کر کبھی کبھی آپ سے واقعی رائے نہیں لی جاتی لازمی نہیں ہے لیکن ساری چیزیں نہ آپ کی عزت ہے نہ آپ کی رائے لی جا رہی ہے نہ آپ کو value دی جا رہی ہے آپ کو torture کیا جا رہا ہے آپ کے اوپر روپ جمعیا جا رہا ہے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں آپ کے اوپر باتیں تھوپی جاتی ہیں کہ ایسے کرو بس یہی ٹھیک ہے تم غلط ہو تم غلط ہو اس کا مقصد ہے وہ آپ کو mentally torture میں رکھ رہا ہے اور آپ واقعی تکلیف میں ہوں گے پریشان ہوں گے اس انسان کی وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے تو ایسے انسان سے دور رہے تو آپ کے لیے بڑی بہتری ہوگی آپ سوچتے ہو شاید اس انسان کے قریب رہیں گے تو آپ کی وہ دوا ہے لیکن نہیں آپ اسے دور جائیں گے یہ آپ کی دوا ہے سمجھ لگ رہی ہے بات کی بہت گہری بات ہے یاد رکھنا اس کو اس کے علاوہ وہ انسان آپ کو آپ کے emotions کو hurt کرے کرنے کا یہ مقصد ہے آپ gushing میں ہیں وہ آپ کے gushing کو نہیں سمجھ رہا آپ خوشی میں ہیں وہ آپ کو عجیب سی بات بولتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کے جو emotions ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے آپ کا بھی دل کرتا ہے کبھی آپ کو کوئی ہمدردی دے آپ کا بھی دل کرتا ہے کبھی آپ ہسیں آپ کا بھی دل کرتا ہے کبھی آپ روئیں آپ کو کوئی منائے آپ کا بھی دل کرتا ہے آپ نراز ہوں کوئی آپ کو منائے تو ان چیزوں کی اگر کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو وہ انسان اگر آپ فیمیل ہے آپ کو اپکی سوچ کرتے ہیں جیسے فیزیکلی آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے ہمارے اندر کی سوچ ہمارے ایموشنس کو بھی لوگ ایسے تھپڑے مارتے ہیں تو آپ کو کوئی مارتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ٹورچر کرتا ہے تو اس انسان سے آپ کو دور رہنا چاہیے ٹھیک ہے کیسے دور رہیں گے اگر وہ انسان آپ کے بڑے کلوز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ اس انسان کو اگر آپ کی کوئی کمزوری مل گئی ہے ٹھیک ہے نا جس کو بولتے ہیں دکھتی رگ اب وہ جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کی دکھتی رگ کو پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کچھ لوگ بلیک میل کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کی پکچرز آپ کی ویڈیوز آپ کی ایمیجز اس حوالے سے آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ کو ٹورچر کر رہے ہیں آپ کو تکلیف دے رہے ہیں ٹھیک ہے فرینڈس میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے وہ انسان آپ کی کمزوری کوئی بھی ہے اس کے پاس اس کو پکڑ کر آپ کو ٹورچر کر رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا ایسا ہو جائے گا اگر آپ کو ایسا کوئی بھی ایشو فیس ہو رہا ہے blackmailing کا نا تو آپ نے میرے ساتھ contact کرنا ہے ہم اس کو مل کر face کریں گے بجائے اس کے کہ آپ اس انسان سے آپ جو ہے نا use ہوتے جاؤ آپ میرے ساتھ contact کریں ہم اچھے سے اس معاملے کو deal کریں گے اور آپ نے بتانا ہے مجھے message کر کے کہ یہ problem ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کا message ضرور دیکھوں گا messages اتنے ہوتے ہیں کہ دیکھے ہی نہیں جاتے آپ سمجھ سکتے ہیں میری situation کو تو جتنے مجھ سے دیکھے جاتے ہیں وہ میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے جو انسان ہمارے close ہے بہت اس انسان سے ہم کیا کریں اس انسان سے کیا کریں دیکھو اس انسان سے کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہو اپنے emotion کو اس سے الگ کر لو یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا tough ہے لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ وہ انسان آپ کو torture کر رہا ہے آپ خاموش رہے صحیح ہے نا آپ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ گپے مارے وہ like آپ کا کوئی relative ہے جو آ کر کسی نہ کسی بندے کی گلا کرتا ہے آپ کے سامنے میں example دے رہا ہوں یا کسی بندے کی بات آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بات کچھ کرے تو آپ نے لازمی نہیں کہ اس کے ساتھ وہی باتیں کرنی ہے آپ نہ کریں اس topic پر بات آپ کوئی سیاست کا topic اٹھا لیں آپ کوئی current affair کا topic اٹھا لیں آپ بات ہی نہ کریں اس موضوع پر جائیں ہی نہ صحیح ہے نا یا اس کے ساتھ آپ بات ہی نہ کریں آپ اپنے کاموں میں لگ جائیں آپ کہیں پر busy ہو جائیں تو آپ mentally relax ہوں گے نا لیکن آپ جان بوجھ کے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو آپ سے خاموشی نہیں ہوتی تو پھر وہ انسان آپ کو torture کرتا ہے تکلیف میں رکھتا ہے اگر آپ اس سے دور نہیں جا سکتے تو یہ والا تو کام کر سکتے ہیں نا آپ کم بات کریں آپ کم اس کے ساتھ چیزیں شیئر کریں یا especially ایک چیز یاد رکھنا جس topic پر آپ کی بار بار لڑائی ہوتی ہو اس انسان کے ساتھ وہ اس بات کو آپ نے totally end کر دینا ہے totally آپ اس سے وقت مانگتے جس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے قدر مانگتے کچھ بھی ہے یا کسی چیز سے منہ کرتے وہ رکھتا نہیں ہے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اس کو totally end کر دیں آپ ختم کر دیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بات آئندہ میں نے اس کو نہیں بولنی ٹھیک ہے نا اس انسان کو واقعی آپ کی پھر ہوگا یا یہ بندہ جو میرے ساتھ لڑتا تھا اس کو کیا ہوا ہے وہ زیادہ chances ہیں وہ آپ کی طرف پلٹے گا اور یہ جو science میں نے بتائی ہے نا جب آپ کو maximum science ایسی ملے نا تب آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے otherwise نہیں ٹھیک ہے نا sometimes کسی انسان کے اندر ایک عادی یہ نشانی پائی بھی جاتی ہے لیکن ساتھ میں وہ آپ کی قدر بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے تھوڑا سا conscious ہو جانا ہے ٹھیک ہے so thank you for watching this video آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ موسیقی